سلام رہیم ویورز میں آپ کا ہوسٹ شیخ فرید آج آپ کی خدمت میں لیسن نمبر 63 لے کر حاضر ہوں تو انشاءاللہ ویورز آج ہم لیسن نمبر 63 پڑھیں گے تو آج اس سلطنے میں ہم فرنٹ ہوت پینل یعنی کہ بونٹ کے بارے میں پڑھیں گے ویورز یہ بڑے اتفاق کی بات ہے کہ اس سے پہلے میں 62 لیسن دے چکا ہوں لیکن ایک دفعہ بھی میں نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے اپیئر نہیں کیا میں وائس آور کے ذریعے لیسن دیتا رہا لیکن بلاخر اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا آپ کے سامنے آنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ میرے چینل کو خاطر خواہ رسپاؤنڈ آپ نہیں کر رہے تو مجھے ایسا لگا کہ میں کیونکہ آپ سے اور آپ مجھ سے دور ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تو چلیں میں آپ کے سامنے آؤں تو مجھے ایسا نظر آئے گا اپنی عمر کے لحاظ سے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کم اصم اگر آپ مجھے نظر نہیں آ رہے تو میں تو آپ کو نظر آئی رہا ہوں تو ویورز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اسے لائک ضرور کر دیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والے لیسن کی نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ویورز شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کے دو سباب بھی میرے اس لیسن سے استفادہ کر سکے تو ویورز میرے آنے کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ مجھے اس چیز کا بہت خوبی علم ہے کہ آج کے دور میں لوگوں کے لیے درہ پڑھائی گران گزرتی ہے لوگ دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں سننا زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پڑھنا نہیں چاہتے تو ویورز ہم نے پوری زندگی گزاری ہے تو خدا کے لیے پڑھائی میں بہت کچھ ہے ہنر میں بہت کچھ ہے آج آپ کے لیے یہ کام کچھ نہیں ہے جو میں باسٹ لیسن پچھلے دے چکا ہوں تو کوئی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ میں دلز کی گراہیوں سے آپ کو یہ باسٹ لیسن پورے دیئے ہیں اب میں چاہوں گا کہ آپ اسے ذہن نشین کریں آنے والے دنوں میں اگر آپ کوئی بھی آپ میں سے اس شعبے میں سپیر پارٹ کے شعبے میں جاتا ہے یا سپیر پارٹ کی جاب کرتا ہے تو میں الحمدللہ مجھے یہ فخر ہوگا کہ میں نے یہ باسٹ لیسن دیئے اور آگے جتنے بھی باقی رہ گئے ہیں میرے ان لیسن کو اگر آپ نے لیسنس کو اگر آپ نے طریقے سے اور تسلی سے سنا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کہیں بھی جندگی میں فلوپ ہوں گے تو بہرحال آج بھی آج آپ کے سامنے اس سے پہلے ہیڈوں میں یہ کہتا رہا تھا کہ آپ کی مرضی ہے لیکن آج میں آپ کے سامنے ہوں تو کانڈی میں میری عمر کو دیکھتے ہوئے میری اس ریکویسٹ کو مانے دیکھیں ماں باپ کا یہی کام ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو پڑھانے کی کوشش کریں میرے لیے آپ بچوں کی مانند ہیں سارے آپ کی مہربانی ہے آپ اسے پڑھئے آپ اسے سنیئے آپ اسے توجہ سے زیر نشین کیجئے آپ بھی ہماری اولاد جیسی ہماری اولاد ہے ویسے ہی آپ بھی ہیں گو آپ کا میرا رشتہ باہمی کوئی نہیں لیکن یہ ہے کہ میں ایک بڑا آدمی ہونے کی عمر کے لحاظ سے تو بچوں کو مشرع دے سکتا ہوں تو میں آپ کو مشرع دے رہا ہوں کہ آپ میرے بچوں کی طرح ہیں جو چھوٹے ہیں اور جو بڑے ہیں وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں کرنلی اسے دیکھئے اسے پڑھئے میں یقین سے کہتا ہوں کہ بیٹے سے سننے سے زیر نشین کرنے سے فائدہ ہوگا ضرور ہوگا ہنر کسی بھی انسان کے ہاتھ میں ہو کہیں نہ کہیں فائدہ دیتا ہے پڑھائی کبھی بھی چوری نہیں ہوا کرتی پڑھائی آدمی کا زیور ہے وہ اس کے پاس ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور کام آئے گی گو آج آپ کا نہیں کام ہے نو پرابلم لیکن کل کسی نہ کسی کہیں نہ کہیں کوئی بات ہی ہو جاتی کسی محفل میں ہی بات ہو جاتی تو آپ کے کس کمس کم مواد تو ہے نا آپ کمس کم کہہ تو سکیں گے ہاں جی میں یہ جانتا ہوں تو لوگ آپ کی عزت کریں گے کہ آپ کا کوئی اور پیشن ہے آپ کا کوئی اور بزنس ہے آپ کا کوئی اور پروفیشن ہے لیکن آپ اس کام کے بارے میں بھی جانتے ہیں تو یار تو آپ اسے پڑھئے سمجھیے میرا یہ پیشن تھا میں ریٹائر ہو گیا میرے دل میں آج بھی اس کے لیے اسی طرح محبت ہے جیسے بچپن میں بچپن سے لے کر ابھی تک میں نے اس کو سیکھا میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم آج بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں پارٹس کا لیکن یہ ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو انر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا میں آگے مرنے سے پہلے ضرور اسے ٹرانسفر کروں تو میں اسے ٹرانسفر کرنے کی کوشش پوری کر رہا ہوں پچھلے باسٹھ لیسن سے لیکن یہ ہے کہ میری حوصلہ فضائی کم از کم تو کی جائے اب آپ نے ابھی تک تو میں بہائنڈ ڈا سکرین تھا آپ میری عمر کا اندازہ نہیں کر سکتے تھے اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میری عمر کتنی ہے اور مجھے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے تو لہٰذا اللہ کا نام لے کر تحمید بہت ہو گئی تو اللہ کا نام لے کر آج لیسن نمبر تریسر شروع کرتے ہیں تو لیجے ویورز فرنٹ ہود پینل تو اس سے ہم کٹلوک کھولتے ہیں جی ہی ویورز کٹلوک کھولی ویورز لیسن کو ہمیشہ آخر تک سنا کیجئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز آوازل میں آپ سنتے ہیں یا بیچ سے سنتے ہیں یا آخری پورشن سنتے ہیں تو پھر نہ سننے کا سننے کا کوئی بھی مقصد نہ ہوا تو لیسن ہی میرا آٹھ دس منٹ کا ہوتا ہے تو اس سے سن لیں گے تو ذہن نشین ہو جائے گا اور اتنا لمبی بھی کوئی کہانی نہیں میں بتاتا کوئی نام کہتا تو ایسی ہے نہیں کہ جو جو میں نے لمبی کہانی آپ کو سنا دی الف لیلہ کا قصہ سنا دی یا لیلہ مجنو کی سٹوری سنا دی ایسا تو ہے نہیں سامنے ہیں کٹلوک کھلی ہوئی ہے ہر چیز سامنے ہیں ذہن نشین ہو جاتی تو آپ اسے ذہن نشین کیجئے گا تو ویورز آج ہم فرنٹ ہود پینل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو فرنٹ ہود پینل ہوتا کیا تو فرنٹ ہود پینل ہود کہتے ہیں بونٹ کو فرنٹ ہود یعنی فرنٹ بونٹ تو ویورز بونٹ یہ ہے یہ دیکھئے گا ویورز یہ بونٹ ہے یہ یہ بونٹ ہے تو اس کے اب آپ یہ دیکھئے گا نمبر ون تو لیجے گا نمبر ون میں میں آپ کو فالس سیون تھری ڈبل ڈیرو ڈیش سیون سی جی ڈبل ڈیرو پینل فرنٹ ہود تو ویورز اس کے بارے میں آپ نے دیکھ لیا بونٹ اور بونٹ کے بعد ایک نمبر کے بعد اب ہم چلتے ہیں ویورز نمبر ٹو کی یہ دیکھئے گا نمبر ٹو پہ جی ہے ہنج فرنٹ ہود رائٹ ہینڈ تو ویورز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہنج ہم کہتے ہیں اسے ہنج کا مطلب ہوتا ہے قبضہ اب لا مالا جس چیز نے فٹ ہونا ہے بونٹ نے مومنٹ اوپر سے کرنی ہوتی ہے تو پچھلے حصے سے یہ دروازے کی طرح فٹ ہوا ہوتا ہے قبضوں کے ذریعے اس کا ایک قبضہ ہوتا ہے تو یہ یہ آپ نے دیکھا کہ اس یہ دو قبضے ہیں یہ ہمارے پاس سٹورف کے اندر ہونا ضروری ہیں ویورز تو نمبر تین پہ لیفٹ سائٹ کا ہے اور نمبر چار پہ پھر ایک بولٹ ہے اور اس کے بعد ویورز ہم پانچ پہ یہ دیکھئے گا یہ پینل لیمپ سپورٹ رائٹ سائٹ ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں یہ یہ چیز یہ ویورز لیمپ سپورٹ جسے میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ یہاں ہیڈ لائٹ فٹ ہوتی ہے یہاں پہ اس جگہ پہ اس جگہ پہ ہیڈ لائٹ فٹ ہوتی میں آپ کو اور اس کو سکروٹ کر کے بتا دوں یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ ہیڈ لائٹ جو ہے نا وہ فٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ پانچ نمبر اور یہ چھے نمبر چھے نمبر پہ لیفٹ سائٹ کا اور پانچ نمبر پہ رائٹ سائٹ تو سات نمبر پہ چلتے ہیں ویورز یہ سات نمبر دیکھئے گا سات نمبر پہ کراس ممبر کراس ممبر کو دوسرے لفظوں میں چیسی بھی کہتے ہیں لوگ عام زبان میں اس کو چیسی بھی کہتے ہیں یہ کراس ممبر ہے اس کے اوپر انجن رکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ یہ پورشن یہ پورشن تو یہ سات نمبر 58210 ڈیش 84G00 یہ آپ دیکھ لیجیے یہ کراس ممبر ہے ایک پیس ہونا ضروری ہے ایک پیس کے علاوہ کچھ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک پیس کا بھی ہونا اس لیے ضرورت اگر گاری کا خودانہ خاصتہ میجر ایکسیڈنٹ میں چلی جاتی ہے کلاپس ہو جاتی ہے زیادہ تو یہ پھر چیسی ٹیڑی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر یہ رکھنی پڑ جاتی ہے سمجھ لیجیے گا اس کے بعد ہم سات نمبر کے بعد چلتے ہیں آٹھ نمبر کی جانب اور آٹھ نمبر بھی اتفاق ہے کہ آٹھ نمبر مجھے اب یہاں پہ ذرا نظر آنے میں دشواری ہو رہی ہے یہ نو اور چھے یہ نمبر آٹھ ویورز یہ آٹھ یہ دیکھ لیجیے گا یہ ہے نمبر آٹھ یہ پورشن یہ ہے آپ کو ممبر ہود لوک یہ بونٹ کی نچلی یہ سے بونٹ پٹی بھی کہتے ہیں میکینک لوگ عام کسٹمر بھی اس کو بونٹ پٹی ہی کہے گا تو یہ ممبر ہے ہود لوک کا اس کے اوپر یہاں پہ یہ ہود لوک سے مراد ہے کہ بونٹ کا لوک لگا ہوتا ہے یہ یہ بونٹ پٹی کراتی ہے یہ آٹھ نمبر تو ویورز اس کے بعد یہ ایک بریس آئے گی یہ سٹیٹ کھڑی ہوتی ہے سینٹر میں بونٹ کے نیچے یہ ایک بریس ہے تو یہ بھی 58241-84G00 اس کے بعد دیکھیں گے ہم دس نمبر ایک بولٹ ہے اور یارہ نمبر بھی بولٹ ہے اور اس کے بعد بارہ نمبر پہ چلیں سیل ہے یہ بونٹ کی سیل ہے بارہ نمبر پہ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہم چلتے ہیں تیرہ نمبر یہ نہیں ہے سٹے سٹے فرنٹھوڈ تو یہ تیرہ نمبر یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے ہیں آٹھ دس سٹور کے اندر ضرور ہونی چاہیے سیون ٹو تھری ڈبل ون ڈیش فائیو ڈبل ون ڈیش فائیو ڈیو ڈیرو نیات کم قیمت کا پارٹ ہے آہ ویورز بونٹ اس کے سارے ہم کھڑا کرتے ہیں بونٹ کو بونٹ کھول کے یہ سٹے دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد چلتے ہیں چودہ نمبر ویورز یہ ہے گارنش کول ٹاپ بلیک میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے کیا چیز یہ سیون سیون ٹو تھری ڈیو ڈیش سیون سکس جی ڈبل ون ڈیش فائیو پی ک تو یہ یہ کال یہ بونٹ کے اوپر لگی ہوتی ہے گلاس فرنٹ ونڈ چیلڈ اور بونٹ کے اوپر والے حصے کے درمیانی جگہ پہ لگی ہوتی ہے جہاں پہ وائپر نکلے ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ ایک ونڈو بنی ہوتی دونوں طرف یہاں پہ جس سے اس کی ہوا کا دار و مدار سلسلہ انجن روم میں جا رہا ہوتا ہے تو یہ پلاسٹکی ہوتی ہے یہ بھی بہت سلو مووونگ آئٹم ہوتی ہے میجر کلاپس میں یہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تب ہمیں یہ چاہیے ہوتی ہے پندرہ نمبر پہ پھر سیلا ویورٹ اور پھر سولہ نمبر پہ ایک کشن ہے اور سترہ نمبر پہ ایک کلپ ہے یہ لنگی جسے کہتے ہیں یہ اس کا سٹیک کلپ ہے اور اٹھارا نمبر پہ ایک کشن ہے پھر انیس نمبر پہ کلمپ ہے جو اس کو سٹیک کو یہ کلمپ سائٹ میں فینڈر کے ساتھ لگا ہوتا ہے یہ اس کے اندر جا کر انسٹ ہو جاتا ہے انیس ہم نے کیا لیسن اور اس کے بعد ویورز اب بیس کا ملنا میرے لئے دشواری بہرحال کوشش ضروری جی ہاں بیس پہ ایک وہ کلپ لگا ہوا ہے اور اسی طرح ہی ایک کس بھی ایک سکرو ہے بائیس پہ پھر کلپ ہے اور پھر ویورز اللہ آپ کی زندگی دکھیں تئیس پہ یہ ایک پینل ائر گارڈ ہے اور چوبیس پہ اس کا سکرو ہے اور پھر ہم چلتے ہیں نمبر پچیس کی جانب میرے لئے لمبے لیسن میں یہی مشکل ہے رپارڈ نمبر مجھے آئٹن نمبر ذرا ملنے میں دشواری حالانکہ سامنے جی ہیں پچیس نمبر مین آئٹم یہ ویورز یہ ہمارے پاس منا ضروری ہے ایک دو پی دو تین پی ضرور ایٹ ٹو ون ون زیرو ڈیچ سینن سکھ جی ون زیرو لیچ ہڈ تو یہ لوک ہے بونٹ کا جا بونٹ کو جب زور سے ہم بند کرنے کی کوشش کرتے تو اس کے اس لیچ کے اندر اس کا میل جو پورشن ہے وہ اس کے اندر پھنج جاتا ہے بونٹ لوک ہو جاتا ہے تو چھبیس پہ اس کا وہ ہے ویورز سکرو اور ستائیس پھر ایک میجر آئٹم ہے ستائیس نمبر یہ کیبل اسمبلی ہڈ لیچ یہ سمجھ لیجئے گا ایٹ ٹو ون سکھ زیرو ڈیچ سیون سکھ جی ون زیرو تو یہ ویورز یہ بونٹ کیبل کلاتی ہے یہ ہمارے پات پانچ پیس بھی ہوں تو نو پرابلم ہے یہ آن سے پلاسٹیک ہے بچے ٹوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ٹھائس نمبر اس کے کلپ ہے تو میرے خیال سے آئٹم وائز ہم ابھی تھوڑے سے نمبر اور باقی ہیں آہ اٹھائیس پھر انتیس پھر کلمپ ہے اور پھر اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے کو تیس نمبر کہیں مل جائے تو ہماری خوشکسمتی جی ہاں تیس تو ہمیں نظر آنے میں آہ جی ہاں تیس نمبر پہ یہ دیکھیں کلمپ لگایا اور اکتیس پھر یہ یہ بریکٹ لگی ہوئی ہے اور بتیس پیس کا سکرو ہے اور شاید بتیسی آخری آئٹم ہے جی ہاں تو ویورز آپ نے دیکھا کہ انٹرسٹڈ تھا میں یہ آئٹم وائز یہ چینل پورا ہوا اس وقت لیسن پورا ہوا ویورز آپ نے دیکھا کہ میں نے لیسن سیریل وائز دینے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو ون بائی ون بات سمجھ آنی آتی رہے پھر بھی میں ہمیشہ ہر لیسن میں اپنے کہتا ہوں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کانڈلی کومنٹ بیکس نیچے ہے اس میں مجھے کومنٹ کیجئے گا میں آپ کو ہر چیز کھول کے بتا دوں گا لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھنے کی کوششی نہیں کرتے ارے بھائی میں کہا کہا مر گیا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں میری حوصلہ افضائی ہو مجھے پتا لگے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے میں اتنی میند سے گرمی کے اندر بیٹھ کے بناتا ہوں اور آپ ایسے ہیں کہ آپ اسے پڑھنے کی کوششی نہیں کرتے بھائی میں آپ سے کچھ مانگتا ہوں میں تو آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا لیکن آپ ہیں کہ بس ماشاءاللہ بابو سارے کے سارے آپ اسے کائنلی پڑھئیے اسے سنیئے توجہ دیجئے میں کہتا ہوں آپ کے کام آئے گا ایک دن آپ مجھے ضرور یاد کریں چلیے اللہ کا نام لیتے ہیں انشاءاللہ آج سے احد کرتے ہیں کہ ہم اسے پڑھیں گے کائنلی سے لائک ضرور کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ کل اگلا لیسن لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے